موسیقی السلام علیکم گائز کیسے ہیں امید ہے آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سفید چلیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور کنیکٹ رہے ہیں یہ ہم نے تقریباً آدھا کلو چینل لے لیا ان کو تقریباً دس سے بارہ گھنٹ پہلے ہم نے بھگو کے رکھ لیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو بوائل کر لیا ہے یہ تقریباً ایٹین سے نائیٹی پرسنٹ تک یہ بوائل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم نے ایک برطن لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کپ آئل کا شمال کرنا ہے سب سے پہلے کیونکہ چنوں میں جو آئل ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے آئل لے لیا ہے ایک کپ آئل گرم ہونے کے بعد اب ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ایک چمچ ادرک اور گارلک کا پیسپ تقریباً اس پیسپی کو آپ نے ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے جب اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس میں پیاز ڈالنے ہیں یہ اس کا پیسپی جو کلر ہے چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یوز کریں گے تقریباً ہم نے دو درمینی سائز کی پیاز لے لیا ہے اور ان کو بلکل چھوٹے سائز میں کٹ لیا ہے تو آپ اس کو گرینڈ اگر کر سکتے ہیں تو گرینڈ بھی کر لیں پیاز کو اچھی طرح آپ نے پکا لینا جب ان کا کلر جینج جائے اس کے بعد پر اس میں نیچ چیز چامل کریں گے اب ہم پیار ہمارے مقمر طور پر پاک چکے ہیں ہم نے ایک درمینے سائز کا چھوٹا ٹرماتر لیا ہے اور اس کے چھلکے کو اتار کے اس کو اچھی طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا آپ اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹماتر شامل کرنے کے بعد ہمارا جو مسارت اقریباً تیار ہو جو کہ اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے ہم نے ایک درمینے سائز کا اس کو ہم نے میش کر لیا بلکل بائل کر کے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے دو سے تین چمچ ہم نے لے لیے تھے چنیں جو ہم نے اپنے بائل کیے تھے تو ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح میش کر لیا تو یہ اس میں آپ شامل کریں گے جہاں پہ آپ تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اپنے اچھی طرح مکس کر لینا ہے جو ہم نے یہ آلو اور چندوں کا جو پیسٹ شامل کی ہے تو یہاں اگر آپ پانی شامل کرنا چاہے ایک آدہ چمچ تو پانی بھی تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو چمچ نمک کے ایک چمچ ہم یہاں پہ لے لیں گے سرک میرچ ایک چمچ تقریباً ہم لے لیں گے کالی میرچ جہاں پہ ہم ایک چمچ مکس کر رہی ہیں یہ پکوڑا مسالہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا ہے ذاکیا کے لئے اور تقریباً ایک چمچ جاتی چمچ آپ کر لیں حلدی کی اس کے بعد جہاں ہم شامل کریں گے ایک کنیور کیوپ کی ایک ٹکی چکن کنیور کیوپ کی ایک ہم نے ٹکی لے لی ہے تو اس کو ہم شامل کریں گے یہاں پہ ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے ہم نے ہاف کے چنیں بوائل کیے تھے ساتھ میں ہم یہاں تقریباً تین کپ پانی لے لیں گے دو ڈائی کر لیں یا تین کر لیں آپ کی مرضی ہے جتنا آپ نے گریوی بنانی ہے اس کی تو یہ وہ والا پانی ہم یوز کر رہے ہیں جو ہم نے جس کے اندر ہم نے چنیں تھے بوائل کی ہیں وہ پانی کو ہم نے پھینکا نہیں ہے اس پانی کو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ آپ تقریباً دنیا کا ایک سے ڈیٹھ چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ یوز کر لیں آپ کی مرضی ہے جب مثالوں کے ساتھ آپ یوز کرنا چاہیں آپ وہاں پہ کر لیں پیسا ہوا خوش دنیا جب ہمارا مثالہ تقریباً ریڈی ہو جائے گا تو وہاں پہ ہم شامل کریں گے اس میں جو ہم نے تقریباً ایک سے دو چمچ لی ہیں ڈائی کے تو وہاں پہ ڈائی شامل کریں گے لاس میں جب یہ پانی تھوڑا خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم شامل کریں گے دھائی کو جو پانی تھا یہ خوشک ہو چکا ہے یہاں ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ہری مرچ اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لیں ہرا دھنیا اور ہاں مکس کرنے کے بعد یہاں ہم شامل کریں گے دھائی کا ایک تقریباً کپ اس کو تقریباً آپ نے چار سے پانچ منٹ پکا لینا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کے یہ وائٹ چینے ہیں یہ انشاءاللہ تجار ہو چکے ہیں ہمارے سفیت چینے تھے یہ تیار ہو چکے ہیں یہاں اس کو ہم نکال لیں گے پھلیٹ کے اندر امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں موسیقی 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 موسیقی